اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اسے زلیل نہ سمجھے تو اللہ عز و عدل اسے جنت میں داخل کر دے گا ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے دل کو چھو لیتی ہے سنو تو صحیح کی الفاظ کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں ہائے ہائے ختم ہو گئی نا بات ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمائے میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں غم گسار اور بہت زیادہ مہرمان ہوتی ہیں سنو بیٹیوں والا اور بہنوں والا اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی تین بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے ان کو عدب سکھائے ان سے مہرمانی کا برطاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے یعنی ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے یہ ارشاد سن کر ایک حدیث ایک صحابی کھڑے ہو گئے صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی تین بیٹیاں نہ ہو وہ کہتا ہے میرے تو دو ہیں صحابی نے سوال کی حضور اگر کسی کی دو ہوں تو دو لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لئے بھی یہی حجر و ثواب ہے راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے بیٹیوں پر شکایت بیٹیوں پر مو چڑھاتے ہو بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو اللہ اکبر یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں اور باپ جتنے بیٹھے نہ مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے شاید پیدائش پر مو چڑھایا ہوگا کسی نے لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہوتی ہے پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے اور اسلام عورتوں کے حقوق کے شاندار انداز سے بیان کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے سنو گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے کوئی بڑے بزرگ آ جائے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں کئی ایسے بزرگ ہوں گے کئی ایسے علماء ہوں گے کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا بہت بڑا آدمی ہے بڑا مصروف شخص ہے پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا سنو جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزیز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے ہاں آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی ہاں بیٹیوں کی دعائیں لو بیٹیوں کی خدمت کرو اور میں نے خود دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی چار بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں کہتے ہیں یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے بیٹیاں تو کیا آئی ہیں اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دی ہیں کیونکہ اس نے مونی چڑھایا کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوا کیا تھا اللہ نے تو بھیجی دی رحمت تمہارے گھر پہ تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراس کیا بیوی کو گالیاں دیں ہنگامہ کیا اب کہتے ہیں رحمت نہیں آ لی تم نے تو کدری ناشکری کر لی اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رسک کو بڑھتے ہوئے تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے مونی چڑھانا ہے ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں اور بیٹیوں کا خیال رکھیں بہنوں کا خیال رکھیں